اسلام علیکم گائز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بی این ایچ فاس فوڈ ریسٹوئنٹ لے کر آیا ہوں جس کا ایڈریز جو ہے نورت نازمباد میں یہ ہے شپانر کالیج کے بالکل ساتھ ہے اور کراچی میں اور آج کے اس ویڈیو میں گائز آپ کو سکھائے جائے گی کہ یہاں پہ مسالہ بروز کس طرح سے تیار کی جاتی ہے جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اس کی مہنگیشن کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے half table spoon salt half table spoon white pepper half table spoon chopped garlic یہ چیری سوز ہم use کریں گے اس میں 4 table spoon 2 table spoon اس میں آپ نے وینیگر use کرنا ہے اس کو آپ اچھی جاری سے مکس کر لیں اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ چکن بروز کا جو پیس ہے آپ ایک پیس لیں دو پیس لیں تین پیس لیں اس کو آپ اس میں ڈیپ کر دیں اس کو اس طریقے سے اچھی طریقے سے مسالہ لگا کے آپ رکھ دیں تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اس مسالہ بروز کے لیے یہ کیپسی کام گرین چلی اور گاجر میں نے چوب کر کے رکھیے اس کے اندر میں یوز کروں گا چوب گارلک half table spoon اور اس کے اندر half table spoon چاڈ مسالہ اس کو میں چی طریقے سے مکس کروں گا اور اب اس کے اندر کروں گا اسٹف اس کو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اپنی ویڈیوز کے اندر اس طریقے سے finger ڈال کے اس کو open کرنے open کر کے پھر اس کے اندر اسٹف کرنے موسیقی موسیقی کچھ دری کے ساتھ اس کو سٹھپ کریں اور کشش کریں تھوڑا پھر مارے اس کے اندر دا کے اندر دکھ جائے یہ اندر جائے گا تو یہ بھی سائے کے ٹیم کا بھار نہیں نکلے گا یہ ریڈی ہے آپ کا مسائلہ بروسٹ اب اس کو کوڈنگ کریں گے یہ دیکھے ہم کوڈنگ کر رہے ہیں بروسٹ کو یہ پانچ کلو میڈا ہے پانچ کلو میڈے میں دو ٹیبل سپون نمک اور 1.5 پیبل سپون بائٹ پیپر اور 2 پیبل سپون چگن بوڈر یوز کیا ہے ہم نے یہ ایک مرتبہ کوڈنگ ہو گیا اب اس کو پانی میں ڈیپ کریں گے یہ بروسٹ ڈالوں میں تیل کا ٹیمپیٹچر نورمل ہونا چاہیے نہ زیادہ گرم نہ زیادہ تھنڈا ایسا ہو کہ آپ ڈالیں اور اس سرکے سے بابلس کریں یہ ہاپڈن ہو گیا بروسٹ ہم نے نکال کے رکھ دیا پانچ کلو میڈ کے بعد اس کو ہمیں ڈالیں گے دوبارا اس کو پانچ کلو میڈ ہو گئے نکالے ہوئے اس کو دوبارا ہمیں ڈالنا ہے وہ ہی نورمل تیل کے اندر یہ اپن پوک ہوگا موسیقی